یہ آپ کے پیپر کی مین ہیڈنگ ہے ان ہیڈنگ کی وجہ سے ہی آپ کے نمبر آتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر اس سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اردو پیپر کی پریزنٹیشن ٹپس کے متعلق بتاؤں گا اور اس میں جو مین ہیڈنگ حصہ انشائیہ کی ہے کیونکہ معروضی سوالات تو آپ پیپر پر ہی حل کریں گے جو آپ کو آنسر شیٹ ملے گی اس پر ہی سولف کریں گے لیکن جو حصہ انشائیہ ہے اس کے لیے جو آپ کو شیٹ ملے گی اس پر آپ نے لکھنا ہے اس پیپر کو سولف کرنے کے لیے کیس طرح کے اصول اپنانے ہیں آپ نے اور ان کو کیس طرح ہیڈنگ کو دینا ہے کیونکہ جتنی آپ کی ہیڈنگ اچھی ہوں گی اتنے ہی آپ کے نمبر اچھے آئیں گے ان ہیڈنگ کو کرنے کے لیے میرے پاس دو مارکر ہیں یہ مارکر 605 ہے بلیک رنگ میں اور نیلے رنگ میں یہ دو اور یہ 604 ہیں بلیک اور نیلے رنگ کی ان چاروں مارکروں کی مدد سے میں آپ کو ایک ہی ہیڈنگ کو دو دو دفعہ لکھ کر دکھاؤں گا بڑے سائز میں بھی اور چھوٹے سائز میں بھی تو سٹارٹ کرتے ہم آج کی ویڈیو اس طرح پیپر میں سوال آئے گا چاہے نائند کا ہو چاہے تیند کا سوال حصہ انشائیہ کا کہ اشار کی مختصر تشریح کریں تین اشار حصہ نظم سے اور دو اشار حصہ گزل سے تو سب سے پہلے ہم یہ کوئیشن لکھیں گے حصہ نظم اور حصہ گزل کٹ مارکر 605 اور 604 کی مدد سے کٹ مارکر 605 کی مدد سے نیلے رنگ کی مدد سے لکھوں گا حصہ نظم یہ میرے پاس ایک لائن ہے سب سے پہلے اس کا سیرہ بناوں گا ایسے پھر یہاں پر سواد اس کے بالکل برابر کرتے ہوئے اس طریقے سے اور یہ ایسے پھر نون کو آپ ایسے بھی کھین سکتے ہیں نظم کے لئے ایسے کر کے آپ نے حصہ نظم لکھنا ہے یہ آپ کے پیپر کی مین ہیڈنگ ہے ان ہیڈنگ کی وجہ سے ہی آپ کے نمبر آتے ہیں اب میں بلیک رنگ میں لکھوں گا یہی چیز کٹ مارکر 605 کی مدد سے حصہ نظم اور جتنی آپ مشک کریں گے اتنی ہی آپ کی ہینڈ رائٹنگ امپروو ہوگی تو آپ اچھے سے اپنے ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنے کے لئے روزانہ مشک کریں کیونکہ پریکٹس میکس آمین پرفیکٹ حصہ نظم اب میں کٹ مارکر 604 کی مدد سے حصہ نظم لکھ کر دکھاؤں گا آپ کو اس کے ساتھ ہی یہاں پر حصہ نظم یہ دونوں مارکر سے اس لئے آپ کو لکھ کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو حصہ نظم اب میں آپ کو 604 کی مدد سے جو کہ بلیک مارکر ہے اس سے لکھنا سکھاؤں گا حصہ نظم تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو حصہ نظم کٹ مارکر 605 بڑے سائز میں لکھتے ہوئے دکھایا ہے اور کٹ مارکر 604 چھوٹے سائز میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اپنا بہت سارا کیا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ